بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایزان محترم یقین ایک ایسی صفت ہے کہ یہ صفت علماء فرماتے ہیں یہ قلبی صفت ہے یعنی یہ انسان کے قلب کی صفت ہے ہم نے ارز کیا کہ یہ منازل یقین انبیاء میں بھی الگ الگ تھے مومنوں میں ہمارے وجود میں اگر ہو تو بہت ذرہ ہو معصو فرماتے ہیں یہی دعا کرو جو ہے خدا اسی کو باقی رکھے ہم نے کہا تھا کہ میں تھوڑا پھر دہرا دیتا ہوں یقین کی حوالے سے کہ یقین دو علموں کو کہتے ہیں ایک علم تو سب کو ہے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر آپ کہیں گے ہاں اللہ علا کل شیئن قدیر ہے میں آپ کہوں کہ مولا مشکل کشاں ہیں آپ کہیں گے ہاں مشکل کشاں ہیں میں آپ کہوں رسول خدا کی دربار میں کر جائے جائے رسول خدا سے کسی چیز کا طلب کی جائے استغاثہ کیا جائے کہ رسول خدا آواز سنتے ہیں آپ کہیں گے ہاں یقیناً آواز سنتے ہیں لیکن یہ علم ہے ہمیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین ایک کامل بھی ہے میں نے کہا تھا یقین دو علموں کا نام ایک علم جیسے اگر آپ کو کہتا ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے یہ علم ہے ایک مرتبہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ اتوار تو نہیں ہے آپ شک میں پڑ جاتے ہیں تردید میں پڑ جاتے ہیں میں اور مثال آسان دے کر کروں مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں ہیں وہ گھر کمپلیٹلی خالی ہے اس کے ایک روم میں جا کے آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ روم بھی بالکل خالی ہے یعنی آپ کو علم ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے ٹوٹلی گھر خالی ہے لیکن پھر بھی رات کو آپ سوتے وقت تھوڑا ڈرتے ہیں یعنی آپ کو علم تو ہے گھر خالی ہے لیکن آپ کو ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک جسے عربی میں ریپ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہم اسی کتاب کو پڑھتے ہیں شک کرتے ہیں مثال کے طور پر خدا کہتا ہے کہ شادی کرو یغنیم اللہ ہم ان فضل میں تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دوں گا تو ہم لیکن شک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں وہ ایسا نہ ہو اس سے مراد یہ نہ ہو اس سے مراد وہ نہ ہو تو ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا اتنے سال گزر گئے وہاں میں زمانہ نہیں آئے تو کہنا نہیں چاہتے بچارے علم تو ہے مولا ہے لیکن ہے کہیں نہ کہیں شک میں مبتلا ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر خادر ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک ہے ایسے میں نے کہا تھا آج جمعہ کا دن ہے آپ کہیں گے آج جمعہ کا دن ہے میں کہوں کہیں ہفتہ تو نہیں آپ کہیں گے اچھا میں ذرا چیک کر لوں یعنی پھر آپ شک میں پڑ گئے آپ کو یقینیں کامل نہیں آپ نے کہا مولانا مجھے آپ کو سو روپے دیں تو میں کہوں کہیں ڈیڑھ سو تو نہیں لیے تھے آپ نے آپ کہیں گے اچھا ڈیڑھ سو آپ شک میں پڑ گئے یعنی آپ کو علم ہے لیکن اس علم میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک موجود ہے یعنی اقرار اور انکار آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے اشہدو ان لا الہ اشہدو اقرار ہے لا الہ کیا ہے انکار ہے یعنی پہلے انکار کا بھی علم ہو اقرار کا بھی علم ہو لا الہ کوئی خدا نہیں ہے یعنی اس انکار کا بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اللہ اللہ بس خدا ہے یہ اقرار ہے اس کا بھی یعنی جب یہ دو علم ملتے آئے تب جا کے انسان یقین کامل پہ پہنچ جاتے ہیں انسان کو پتہ ایک چھوٹا سا کیڑے حشرات یہ جتنے گھونکتے ہیں خواتین بہت ڈرتی ہیں چیزوں سے اب اسے یقین ہے یہ مجھے نقصان نہیں پہ جائے گا لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں شک موجود ہے کہیں نہ کہیں ڈر موجود ہے اسی طرح ہم اپنے تمام تر روز بارہ زندگی کے کاموں میں تھوڑے بہت علم تو رکھتے ہیں خدا قدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے امام زمانہ ہیں اہل بائیت ہیں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں میں چھوٹی سے ایک مثال آپ کو قرآن مجید سے دوں کہ حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو نہر نیل پر لے گئے فیرون کے جہانسے سے بچا کر اب نکلے چھپ 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 کے نکلے اور بہت دور دریا بہت دور تھا تو قوم نے یہ سوچا فیرون ہمارے پیچھے اتنی دور کہاں آئے گا تعداد ہے چھے لاکھ اب یہ رات کو بڑے سکون سے سو گئے کہ فیرون ہمارے پیچھے نہیں آئے گا اس دریا کی کنارے صبح جیسے اٹھے انہوں نے بڑا گلد و گبار دیکھا بڑی مٹی دیکھی دور سے کہا یہ مٹی اور گلد و گبار کیسا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر ہمارے قریب آ رہا ہے اب لشکر اتنا قریب تھا یہ لشکر کو دیکھ رہے تھے لشکر ان کو دیکھ رہا تھا تو یہ پریشانوں کو اٹھے ہیں اٹھو موسی کہ موسی ہمیں کہاں پر لے کر آئے ہو کہ ابھی ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو دریا ہے آگے دیکھتے ہیں تو فیرون کا لشکر ہے دیکھیں ان کو درنے کی ضرورت بھی تھی وجہ یہ ہے کہ فیرون بڑا ظالم تھا زندہ زندہ بچوں کو ماں پیٹ کو چاک کرتا تھا اور بچوں کو نکالتا تھا یہ زبعون بچوں کو اتنا ظلم کیا تھا اب وہ ظالم سامنے اور دورتا ہوا آ رہا ہے بالکل اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کہندل کے موسیٰ کہاں لاکر تم نے کھڑا کر دیا پیچھے جاتے ہیں تو دریا ہے آگے جاتے ہیں تو فیرون ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا کَلَّا اِنَّمَعِي رَبِّي سَيَّهْدِينِ گَبْرَاوْ نَئِنِ بڑے سکون اتمنان سے بیٹے ہوئے میرا رب ہے جو ہمیں ہدایت دے گا ہمیں راستہ دکھائے گا تو یہ اتمنان موسیٰ کے لیے بنتا ہے کیونکہ نبی ہیں مقام یقین پر ہیں اللہ پر یقین ہے یقین خدا نے کہا جاؤ تو بس مجھے کیوں پرواہ کرنی اللہ بچائے گا تو یہاں پر ان کے نبی اور وسی تھے جنابِ یوشع بن نون انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ کا کیا حکم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو ایہ نبی کا یقین اب وسی کا یقین تو کہا اللہ کا حکم آئے کہ پانی میں گود جاؤ انہوں نے اپنے گھوڑے کو لیا اور آگے بڑے اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی میں چلے جاؤ یہاں گھوڑے نے پانی میں چھلانگ ماری یہ پانی اس طرح بن گیا جس طرح جسے سیمٹ کی زمین ہوتی ہے یہ گھوڑا پانی پہ چلتا گیا جیسے کوئی شیشہ ہو کوئی گھانچ ہو وہاں پہ چلتا گیا اور دریہ کو کروس کر کے بالکل آگے نکل گیا اب حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا آگے بڑھو اب دیکھئے علم بھی تھا آنکھوں سے دیکھا بھی تھا کہ یوشہ بن نوم اسی دریہ سے اوپر قدم اٹھا کے چل کر گئے ہیں لیکن وہی جملے جو ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں یہ قرآنی قصے بڑے عبرت والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ تو بائی چانس گزر گیا میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ فلان فلان جوان کی مثال ہے اس نے شادی کی اللہ پہ بھروسہ کیا محنت کی اللہ نے اتنا رزق میں اضافہ کیا تو کہتے ہیں مولانا بائی لک اور بائی چانس اس کا لک کھل گیا اور وہ اس کو رزق مل گیا اب یہ تو نہیں ہر کسی کا لک کھلے اور ہمیں بھی ملے تو یہ بھی یہی جملہ کہہ رہے تھے بائی لک یہ گزر گئے اب ہم پانی سے نہیں گزریں گے موسیٰ موسیٰ نے کہا سامنے دیکھ بھی رہے ہو آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یوشہ بن نون گزر کے گئے لیکن کہنے لگے ہم نہیں گزریں گے تو یہاں پر پروردگارِ عالم نے قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا اوحینا الہ موسیٰ اَن اَذُرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِنْ قَتُودِ الْعَظِيمِ اور اللہ نے کہا موسیٰ اپنی آسا کو مارا اور اللہ نے ان کے لئے راستہ بنایا بلکل جیسے پل کا راستہ ہوتا ہے بلکل زمین کا راستہ بنایا کیونکہ یہ کہہ رہے تھا ہم پانی پر چل کر نہیں جائیں گے راستہ بناوگے تو ہم بھاگے جائیں گے تو اللہ نے راستہ بنایا تو یہ یقین کی منزل ہوتی ہے انسان نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں جناب یوشہ بن نون کو بھی دیکھا چل کر گئے علم تو تھا لیکن مقام یقین پر نہیں تھے تو انسان یہی مقام یقین ہے جو بہت کم لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی جس صفت کے لئے اہل و بیت علیہم السلام علم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تردید بھی ہے اور راستہ محترم یہ کوئی عام بات نہیں ہے ابھی ہم گھر میں بیٹھیں پیٹ بھرا ہوا ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمالی بڑا آسان ہے لیکن جب انسان مقام امتحان پر آتا ہے تو سو میں سے ایک بندہ اس امتحان پر پورا اترتا ہے تین سو تیرہ تین سو تیرہ یہ عدد یقین والوں کا عدد ہے جن میں شک ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہوگی یہ ایسے افراد ہوں گے دیکھئے حضرت مولا علی جب خلافت زاہری پہ پہنچے تو زاہری افراد جتنے بھی اطراف میں تھے اہل و بیت علیہ السلام کے امام علی کے کوئی کم افراد نہیں تھے اب اس زمانے میں تلحہ زبیر زبیر کا لقب ہے سیف الاسلام جس کو کہا جاتا تھا اتنی جنگیں رسول خدا کے رکاب میں لڑیں مولا علی کے رشتدار ہیں بڑے بڑے صحابی اب مولا علی خلافت پر پہنچے ہیں ایک لشکر بنتا ہے جس کی سربراہی نبی کی زوجہ جنب آئیشہ کر رہی ہے کہ اس لشکر میں تلحہ زبیر جیسے بڑے قد والے صحابی ہیں اب لوگ کیا کریں لوگ کس کی سائٹ پہ جائیں لوگ کس کی جانب پہ جائیں شک اور تردید میں معاشرہ پڑ گیا ہم کریں تو کیا کریں علی کے ساتھ حق ہے نہیں ہے یہی جنگ سفین کا معاملہ تھا کہ میں نے پچھلی نشست میں حرص کیا کہ انسان اگر دشمن شناس نہ ہو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو یقین پائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اب پریشان لیکن اسی زمانے مولا کے ایک صحابی تھا جس کا نام عام رہا ہے مولا نے جیسے بسرے میں تمام ترلشکر کو بسیج کیا اور وہاں پہ جمع کیا یہ فوراں گیا اس نے اپنے گھر کا سارا ایک ایک سامان بیجا اور تقریباً سو ہزار دینار مولا کی شدبت میں لے آیا اور مولا شدبت کا مولا مجھے یقین ہے یہی علیہ ما الحق والحق ما علیہ یہ رسول خدا حدیثیں کیوں تاکہ اے لوگو یقین کے ساتھ علی کے ساتھ کھڑے رہنا تاہے سامنے بہت بڑی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن تمہارے یقین میں ذرہ برابر زلزلانی آنا چاہیے تو یہ یقین ہے علم بھی تھا علی اکبر ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ اور اس تواری قدم کے ساتھ مولا علی کا ساتھ دیا اور فرماتے ہیں اس کے بعد اس جنگ میں بھی شریک ہوا یہ مولا کا صحابی یعنی دینار بھی دیئے اور مولا کا جان اور ساتھ بھی دیا اور جنگ سفین میں یہی مولا کا صحابی کیا ہوا مولا کے ساتھ امام علی کے لشکر میں شہید ہو گیا تو یہ یقین ہے انسان اگر یقین انسان کے پاس ہو تو پروردگار علم اس کو جگہ جگہ مدد کرتا ہے